یہ دنیا بہت سے پرسرار رازوں سے پوشیتا ہے انہی رازوں میں سے ایک راز گریٹ پیرامیڈ آف کیسا ہے قریب چار ہزار پانچ سو سال ہو گئے اس عظیم شاندار کنسٹرکشن کو لیکن آج بھی بہت سے میسٹریز ہیں جن کا جواب ایکسپرٹس خوج رہے ہیں ایک سو سنٹالیس میٹر ہائٹ اور جس میں بھاری بھر کم پتر استعمال کیے گئے ہیں اور جن کا وزن قریب چھے میلین ٹن پنتا ہے بہت سے سوال یہ آخر بنایا کیوں گیا کیا بیس ہزار کے قریب مزدور بیس سال تک یہ میند صرف اپنے بادشاہ کے مقبرے کے لئے کرتے رہے تھے کیا یہ فوڈ کو پریزرف کرنے کے لئے بنایا گیا تھا یا پھر اس ٹائم کے لوگ ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہو جکے تھے کہ وہ اس کے تو الیکٹریسٹری جنرلیٹ کا رہے تھے اس کے علاوہ اس کا بننا کسی میسٹریز سے کم نہیں اتنے بڑے پتروں کو کوئی خاص ترطیب میں تراشنا اور بغیر کسی کرین اور ایڈوانس ایکیوپنٹس کے ایک دوسرے کے اوپر ایک ترطیب میں رکھنا اور ایک ایگزیکٹ لوکیشن میں رکھنا کسی پرسرار راست سے کم نہیں آج کی ویڈیو میں گریٹ پیرامیڈ گیزہ کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس جو ایجپشن ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے یہ واضح کر دیں کہ پیرامیڈ آف گیزہ کسی خلائی مخلوق نے نہیں بنائی تھے مصر میں پہلے پیرامیڈ کی تعمیر کو ساڑھے چار ہزار سال سے زائد گذر چکے ہیں اور مصر میں سو سے زائد پیرامیڈ موجود ہیں ہر پیرامیڈ ایک تعمیراتی موجزہ ہے اور جس میں سب سے بڑا پیرامیڈ گیزہ کا ہے جو اس ٹائم کے فرون خوفوں کے لئے بنایا گیا تھا یہ پیرامیڈ ایک سونتالیس میٹر انچہ اور اس کی تعمیر میں قریب بیس لاک تیس ہزار سے زائد پتھر کے ٹکڑے استعمال کیے گئے اور جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹان ہے یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت اڈوانس ایکیپمنٹ کے بغیر بھی لوگ ایسے پائداری مارتیں بنا سکتے تھے بلکہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے بریٹش ہسٹورین گریگ جیز نے تاریخ کے دلچسپ پیلوں کو بیان کیا ہے اور انہوں نے ایجپشن ہسٹری اور خلائی اثار قدیمہ کے مائر پروفیسر سارا پارک کے ساتھ دنیا کی سجوبے کے بارے میں بات تھی ان کی فائننگ سے جہاں آپ کو کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے وہیں آپ کے دماغ میں کئی اور سوال جنم لے لیں گے چلیے جانتے ہیں وہ فیکٹ پیرامیٹ کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی قدیم مصر میں مارکر ہوا کرتے تھے مارکر وہ لوگ تھے جو کٹ کے مقام کا تائین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ پیرامیٹ کی جگہ پہ لے جائے جا سکے اور یہ بھی تائین کیا کہ زمین میں کوئی سلوپ تو نہیں مثال کے طور پہ عظیم خوف و پیرامیٹ کے ہر طرف باون ڈگری کی ایک مقرر سلوپ ہے پیرامیٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ایک زیک کالکولیشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ انٹیلیجنڈ اور سکلڈ میٹیمیٹیشن تھے اگر کسی کو پیرامیٹ بنا کے عبدی زندگی ملی ہے تو وہ سکرام میں پیرامیٹ کے ڈیزائنر ایمو تھے پہن وہ ایک سکلڈ آرکیٹیکٹ ہونے کے علاوہ فرون کے دربار میں ایک حالہ اوڈے پی فائز تھے قدیم اسر نے انہیں اتنی عزت دیکھ کہ بعد میں انہیں دیفتہ کا درجہ دیا انیس سو ساٹھ کے آس پاس فلم مکر نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا پیرامیٹ بنانے والے سٹرانگ باڈی بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا کرتے تھے لیکن وہ لوگ مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے بلکہ پیرامیٹ بنانے والے مزدوروں کے ویلیجز میں بتخوں، بھیڑیوں، بگز اور گائے کے باقیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیرامیٹ بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ان مزدوروں کا قبرستان بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کام کے دوران حدثات بھی پیش آئے لیکن حیرت انگیز میڈیکل کیئر کی بدولت بہت سے زخم گہرے نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا قدیم گاؤں میں سارے قدیمہ کی خدائی پیرامیٹ کے ہنرمن مزدور کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر پیرامیٹ بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہ وہ ہنرمن مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی جب پیرامیٹ کے ورکرز کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈ آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے محور سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان گروپس کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتو گراف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں پیرامیٹ بنانے والے دوسرے گروپس کے ساتھ پرائٹ یونیٹی اور ہیلڈی کمپیٹیشن کا حساس تھا آج گیزہ کے پیرامیٹ ریت کے ٹھیلوں کے درمیان واقعہ ہے لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا آگ دریا نیل کے پانے پہ پڑا جو اس وقت قریب تھا قدیم مصریوں نے دریا نیل میں نہرے بنائی تھی جس کی وجہ سے پیرامیٹ کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے آزاروں لوگوں کو کئی دھائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبرے بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے زیاق کی طرح لگتا ہے لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرون نہیں تھے یونیٹ نے موت کے بعد اپنی زندگی گزاری گیزہ کے پیرامیٹ تیکٹر اور دگر پیرامیٹ کے مجبورے میں گھیرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزوروں کے ایسی شہانہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرون کے لیے مقدس قبرستان کے پیرامیٹ کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات حاصل کریں گے قدیم مصر کے فرون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن پیرامیٹ خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی خاص محفوظ جگہ بھی نہیں تھی جیسے کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے جب دور جدید کی اثار قدیمہ کے ماہرین پیرامیٹ تک پہنچے تو اکثر پیرامیٹ کے پویلین خالی تھے اس قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جہدات اور خزانی کی ایک فرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی تھی اب ایکشن لینن کی باری لارا کرافٹ کی ہے ماہرین اثار قدیمہ کو مصر کے پیرامیٹ میں کوئی کلھاری، تام کے گھڑے یا کوئی عام جال نہیں ملے مقبروں کی چوری کے خلاف تمام اتیادی تدبیر جیسے پیرامیٹ کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتہ رکھنا بالکل بیکار تھے اور جہاں تک مصری پیرامیٹ کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ رستے میں کہیں لکھاؤ کہ آپ یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے ابھی بھی پیرامیٹ آف گیزہ اور اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ماہرین اثار قدیمہ نہیں جانتے مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں سارے قدیمہ کے ماہرین ابھی بھی بیعث کر رہے ہیں کہ وہ کس لئے تعمیر کیے گئے تھے پیرامیٹ آف گیزہ اپنے آپ میں ایک مصریعہ ہے کہ یہ کس طرح سے بنایا گیا ہے لیکن یہ کیوں بنایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہے نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ